کلاوی جو اور تبریز کلاوی جو بادشاہ قشتالیہ کا وزیر تبریز سے گزرا تھا اس نے اس شہر کے پورے حالات لکھے ہیں تیمور کی حکومت جن شہروں پر تھی ان میں صرف چند شہر ایسے ہیں جن کے حالات صاف طور پر بیان ہوئے ہیں اور انہی چند شہروں میں ایک تبریز بھی ہے اس شہر میں تیمور کا پہلا داخلہ کلاوی جو کے وارد ہونے سے صرف پندرہ برس قابل کا ہے کلاوی جو کا بیان قابل توجہ ہے نہ صرف اس لحاظ سے کہ ایشیا کے ایک عظیم و شان شہر نے ایک یورپین کے دل پر کیا آثر پیدا کیا بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ تیمور میں اتنی صلاحیت تھی کہ ایک بڑے شہر کو فتح کر کے اسے سلامت ہی نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ اسے بارانک بھی بنا سکتا تھا یورپ کی تاریخوں میں ایک سے زیادہ امارتوں کے ایسے نام بیان ہوئے ہیں جنہیں تیمور نے جلا کر خاک کر دیا مگر واقعہ یہ ہے کہ ان کے آثار اب تک سلامت ہیں اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کبھی جلائے گئے تھے اس میں کلام نہیں کہ تیمور کی فوج کشی تباہی میں حیبتناک ہوتی تھی مگر اس بات کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس شہر کے لوگ بلا مضاحمت اطاعت قبول کر لیتے تھے ان کے شہروں کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا تقریبا ہر فتح کے بعد تیمور نے امارات عامہ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا مسجدیں خان کاہیں آب رسانی کی تعمیرات مدرسے مقبرے کہیں منحدم نہیں کیے گئے اور زیادہ تر صورتیں ایسی تھیں کہ جن شہروں یا امارتوں کو مسمار کر دیا ان کے مسمار ہونے کے بعد انہیں اثر نو تعمیر کا حکم دیا ہم اکثر ایشیا کے سیاہوں کے بیان سے معلوم کرتے ہیں کہ تیمور کے مرنے کے بعد شہر کسرت سے آباد اور خوشحال تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑائی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا لیکن یورپین تاریخوں میں انہی شہروں کی صورت ہمارے سامنے جلے ہوئے کھنڈروں کی پیش کی جاتی ہیں اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے یورپ کے سیاہ زیادہ تر ان ملکوں سے واقف تھے جو سمرکن سے بہت دور تھے مثلا جنوبی روس مغربی ایشیا کوچک شام کا ساحل ایران کا سب سے زیادہ جنوبی حصہ اور ہندوستان ان ملکوں میں نقصان کی تلافی کرنے میں تیمور کو کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ یہ مقامات تو ایسے تھے کہ جو چیز یہاں کی پسند آئی اٹھا کر سمرکن پہنچا دی گئی یہ تیمور کی ایک سیاسی مسلحت تھی کہ سرحد کو ویرانہ بنا کر مرکز سنتلت سے تعمیرات کا سلسلہ شروع کرے یہی مسلحت شاروخ کے سنتلت کے زیب و زینت شان و شوقت کا باعث ہوئی یہ سنتلت ایران اور سمرکند اور اس ملک کو شامل کرتی تھی جسے آج کل افغانستان کہا جاتا ہے ایران کے فن تعمیر کا اہد زرنی شاروخ کی سنتلت نے پیدا کیا تھا جس نے غزنی سے لے کر تبریز تک یعنی ایک ہزار میل تک اور یہ فاصلہ یورپ خاص کے طول کا نصف ہے ہزار ہاں آلی شاہ نے امارتیں تیار کرا دیں جس رقبے پر تیمور نے امارتیں بنوائیں اس کو بھی یورپ کا نصف رقبہ سمجھنا چاہیے اور اس رقبے میں سوائے تبریز کے باقی حصوں سے یورپ صدیوں تک ناواقف رہا کلاوی جو کہتا ہے کہ دائیں طرف کے پہاڑوں سے ایک بڑا بہتا ہوا دریا شہر کو آیا ہے اور یہاں آ کر اس کا پانی بلکل بہت سی نہروں اور نالیوں میں تقسیم ہو کر شہر کے گلی کوچوں میں سے گزر رہا ہے راستے اور سڑکیں باقاعدہ اور پاک ساف ہیں اور ان کے کنارے بڑی بڑی امارتیں ہیں جن میں بہت سے دروازیں ہیں اور ان دروازوں پر افسر نگران رہتے ہیں یہاں بہت سی چیزیں مثلا کپڑا ریشم روئی اور اشیاء فروخت ہوتی ہیں اس شہر میں تجارت بکسرت ہوتی ہے ایک جگہ دکاندار خاص خاص قسم کی خوشبویں اور عورتوں کے لیے ترہ ترہ کے رنگ فروخت کرتے ہیں یہاں عورتیں آ کر سر میں تیل اور مو پر غازہ ملتی ہیں یہ عورتیں راستے میں سفید برقہ پہن کر چلتی ہیں چہرے پر باریک جالی گھوڑے کے بالوں کی بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے بڑی امارتوں کو پچی کاری اور فیروزی سنہری کام سے جو یونان کا ساختہ ہے آراستہ کیا ہے یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ آلی شان امارتیں بڑے بڑے دولتمندوں کی بنائی ہوئی ہیں ہر امیر آدمی کی کوشش تھی کہ دوسرے سے بہتر اور زیادہ خوشنما امارت تیار کرائے اور اسی میں مالدار اپنی دولت صرف کرتے تھے ان بناوں میں ایک آلی شان محل ہے جس کے گرد چار دیواری ہے یہ بہت ہی خوشنما اور بڑی لاغت کا محل ہے اس میں متعدد دالان اور رواق ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان ایویس نے اس امارت کو اس روپے سے بنوایا تھا جو بادشاہ بابل نے اسے دیا تھا اور یہ ذر کثیر تھا تبریز بڑا دولتمند شہر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تجارت کا مال جو یہاں سے گزرتا ہے اس کی مقدار کثیر ہے کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں یہ شہر اب سے بھی زیادہ آباد تھا لیکن اب بھی اس میں دو لاکھ سے زائد مکانات ایسے ہیں جو آباد ہیں یہاں بہت سے بازار ہیں جن میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت ترہ ترہ کی شکل میں بکتا ہے اور میوے بھی بکسرت فروخت ہوتے ہیں اس شہر کے بازاروں اور کوچوں میں بہت سے حوز ہیں جن میں فوارے چھوٹتے رہتے ہیں گرمی کے موسم میں ان حوزوں میں برف کے ٹکرے دال دیے جاتے ہیں اور حوز کی منڈیروں پر پیتل اور تانبے کے کوزے رکھے ہوتے ہیں کہ جس کا جی چاہے آئے اور برف کا پانی پیے تبریز کے حاکم کو داروغہ کہتے ہیں اس حاکم نے سفیروں کا بہت عزت اور اخلاق سے خیر مقدم کیا یہاں بہت سی مسجدیں بڑی شاندار اور خوشنما موجود ہیں اور ہمام اس قدر آلہ درجے کے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ دنیا میں کہیں دوسری جگہ نہ ہوں گے جس وقت سفیروں نے اس شہر سے رخصت ہونا چاہا تو ان کے لیے ان کے ہمراہیوں کے لیے گھوڑوں کا انتظام کر دیا گیا بادشاہ وقت نے اسی شہر تبریز سے گھوڑوں کے ہر وقت تیار ملنے کا حکم دے رکھا ہے تاکہ جو لوگ اس کے پاس آنا چاہیں وہ شبانہ روز ڈاک بٹھا کر سفر کر سکیں ڈاک کا انتظام تمام سڑک پر سمرکن تک برابر جاری ہے